جی ایک الڈیوری میں عام طور پر جو نمبر ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمارے عام ایتمیٹکس کے نمبر سے مختلف ہوتا ہے یعنی الڈیوری کا ایک نمبر عام ایتمیٹکس کے ایک نمبر سے مختلف ہے یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے الڈیوری کا ایک نمبر چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے فور اگر میں لکھوں آپ کے سامنے فور ایکس سکوائر الڈیوری کا ایک نمبر چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائن اس کو ہم کہتے ہیں کوفیشنٹ اور یہ جو فرضی نمبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیس اور یہ جو بیس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پاور الڈیوری کا ایک نمبر ہمیشہ ان چار چیزوں پر مشتمل ہوگا الڈیوری کا ایک نمبر کو ان چار چیزوں کے بغیر کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو الڈیوری کا ایک نمبر بنتا ہے مثال کے دور پر اگر آپ کے سامنے لکھا ہو 2x اس 2x میں یہ 2 کوفیشنٹ ہے سائن اس کا ہمیں نہیں دکھرا سائن اگر نہ ہو تو پھر ہمیشہ پلس سائن ہوتا ہے اور اس کی پاور بھی ہمیں نہیں دکھ رہی پاور نہ ہو تو اس کی پاور ہمیشہ 1 ہوتی ہے ہمیشہ الڈیوری کو جب بھی ہم کنسیڈر کریں گے تو اس کے ایک نمبر میں ان چاروں چیزوں کو ریکگنائز کریں گے اس کی کچھ نہ کچھ سائن ہوگی کچھ نہ کچھ کوفیشنٹ ہوگا بیس تو لازمی ہوگا کیونکہ اگر بیس نہیں ہوگا تو الڈیوری ہی نہیں ہوگا یعنی وہ ان نون نمبر جس کے لئے آپ اس کو الڈیوری کہہ رہے ہیں اور بیس کے اوپر جو چیز ہوگی اسے پاور کہیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کے سامنے یہ لکھا وہ مائنس کا پی کی پاور 3 ہمیں اس میں دیکھیں اگر اور سے تو ہمیں سائن دیکھ رہا ہے بیس دیکھ رہی ہے اور پاور دیکھ رہا ہے لیکن اس میں کوفیشنٹ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو جب بھی کوفیشنٹ نہیں ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں کوفیشنٹ 1 ہے یعنی جب بھی سائن نہیں ہوگا تو سائن پلس مانا جائے گا اور کوفیشنٹ نہیں ہوگا تو کوفیشنٹ ہمیشہ ون مانا جائے گا اس میں بھی دیکھئے آپ جب آپ الجبرا کے ایک نمبر کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس میں چاروں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کی سائن ہے کچھ نہ کچھ اس کا کوفیشنٹ ہے بیس ہے اور بیس کے ساتھ ساتھ اس کی پاور ہے اگر آپ کے سامنے صرف لکھا واہ ہو اے تو یہ ایک الجبرا کا نمبر ہے اس میں بھی چار چیزیں ہمیں کنسیڈر کرنا ضروری ہیں اس کے ساتھ سائن کوئی نہیں ہے تو ہم آٹومیٹکلی سمجھیں گے بائی ڈیفالڈ اس کی سائن پلاس ہوتی ہے بائی ڈیفالڈ اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ ون ہوتا ہے بیس اس کی اے ہے اور پاور اس کی ون ہے الجبرا کے کسی بھی نمبر کو جب بھی ہم دیکھیں گے یہ چار چیزیں اس میں ضرور دیکھنی ضروری ہیں ان چار چیزوں کے بغیر الجبرا کا نمبر سوچنا اور پروسس کرنا غلطی کا امکان پیدا کرتا ہے یعنی اگر میں اس کو صرف پی سمجھو یہ صرف پی ہے یہ اس مائنس ایکس کو صرف مائنس ایکس سمجھو تو باقی کے پروسس جب میں کروں گا آگے جا کے پلاس مائنس ملٹپل تو اس میں مجھے پروسس کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم الجبرا کا ایک نمبر کنسیڈر کریں تو اس میں چاروں چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں اب اس میں چار چیزوں میں سے دو تو ہیں سائن بھی ہے اور بیس بھی ہے لیکن کوفیشنٹ نہیں ہے کوفیشنٹ نہیں ہوتا تو ہم جانتے ہیں کوفیشنٹ ون ہوتا ہے پاور نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں پاور اس کی ون ہے اسی طریقے سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف پی نہیں ہے بلکہ یہ پلس ون پی کی پاور ون ہے اس طرح سے الجبرا کے نمبر کو جب بھی کنسیڈر کیا جائے گا چاروں چیزوں کے ساتھ نمبر کو کنسیڈر کیا جائے گا عام طور پر جو سٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں الجبرا کے پلس اور مائنس میں ملٹیپلائے میں یا ڈیویشن میں یا کسی بھی آپریشن میں اس غلطی کی بنیاد دراصل یہاں غلطی ہوتی ہے کہ وہ الجبرا کے ایک نمبر کو چار چیزوں پر مشتمل نہیں سوچ پاتے ہیں بلکہ وہ اگر X دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ X ہی وہ ایک نمبر ہے نہیں X ایک نمبر نہیں ہے جب بھی الجبرا کا کوئی نمبر کنسیڈر ہوگا سوچا جائے گا اس کے ساتھ اس کی سائن بھی سوچی جائے گی اس کے ساتھ اس کا کوفیشن بھی سوچا جائے گا اس کے ساتھ اس کی پاور بھی سوچی جائے گی